نریندر مودی جی بہت کچھ کہتے ہیں آج کل جو ہے ہم لوگ ان چیزوں پہ جا نہیں رہے ہیں لیکن بھارت جورو یاترہ سے یہ سوال الگ ہے لیکن میں بھارت جورو یاترہ سے جوڑ کر کے اس سوال کا جواب آپ کو دیتا ہوں بھارت جورو یاترہ کو لے کر کے آپ میں سے ایک ساتھی نے سوال کیا کہ راہل جی کی چھبی پہ لوگوں کا کیا نجریہ ہے تو ہم نے یہی کہا نا کہ ان کی جو باستوکتہ تھی وہ باستوکتہ بھی لوگوں کو نہیں معلوم تھا مودی جی کا جو جھوٹ ہے نا وہ بھی لوگوں کو معلوم ہے مثلا بی جے پی کے پریسیڈنٹ نے کہا ہمانچل چناؤ کے دوران کہ پردان منتری جی فون کر کے یکرین یودھ رکوا دیئے ایک باغی بیدائک تو پردان منتری کے فون سے بیٹھ نہیں رہا ہے ایک ایمیلے کا کینڈیڈیٹ پردان منتری کے فون سے نہیں بیٹھا اور یکرین کا یودھ رک گیا تو جھوٹ کا نا کوئی سرپیار نہیں ہوتا ہے صاحب پردان منتری جی ہمیشہ جھوٹ کا استعمال کرتے ہیں دیش کے basic issues کو divert کرنے کے لئے بیپکشی ان کو گالی دے رہا ہے کیا فرق پڑتا ہے دیش کی جنتہ ان کو vote دے رہی ہے نا ایک بار نہیں دو بار vote دی ہے نا تو دیش کی جنتہ سے جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اس وعدے کا کیا ہوا یہ جواب ان کو دینا چاہیے دو کیلو گالی مل رہا ہے کی پچاس کیلو گالی مل رہا ہے یہ important نہیں ہے اس دیش میں گاندھی کو گولی ملی ہے اور اسی سے ملی ہے جس کا تصویر آپ اپنے دفتر میں لگاتے ہیں نفرت سے اور جو ہے آپ نفرت فیلاتے ہیں نفرت فیلانے والوں کو آپ follow کرتے ہیں نفرت فیلانے والوں کو آپ promote کرتے ہیں اور پھر جو ہے victim card بھی کھیل رہے ہیں گولی ملی ہے اس دیش میں گاندھی کو اور جو گولی مارنے کی بات کرنے والے لوگ ہیں جن کے پتا جی نیتا تھے ان کو منچ پہ بٹھا کر کے بگل میں پریوارواد پہ بھاشن دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں کتھنی اور کرنی میں فرق ہونا یہ سب بیکار کی باتیں ہیں صاحب دیش کی جنتہ نے پردھان منتری جی کو mandate دیا ہے اور پردھان منتری جی نے دیش کی جنتہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا نہیں کیا ہے یہ دیش کا سوال ہے اور ہم جب دیش گھوم رہے ہیں تو یہی سوال ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ دیش مہنگائی سے پریشان ہے دیش بیروشگاری سے پریشان ہے کسانوں کو ان کے فصل کا دام نہیں مل رہا ہے مہلائیں اور سرکچت محسوس کر رہی ہیں پہچان کے آدھار پہ انسان کو لڑایا جا رہا ہے نفرت پھیلایا جا رہا ہے اگر دیش بھاوناتمک روپ سے کمجور ہوگا بھاوناتمک روپ سے اگر دیش اکٹھا نہیں رہے گا تو دیش کی پرگرتی میں بادھا ہوگی اگر ہم چاہتے ہیں کہ دیش کی پرگتی ہو تو ہم کو مہنگائی بیروشگاری جیسے سوالوں کو حل کرنا پرے گا اور ہم سب بھارتی ہیں اس بھاونا کو مجبوط کر کے ہم پرگتی کی رہا پہ آگے بڑھ سکتے ہیں نمسکار میں ہوں مانگ گپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نیوز 24